السلام علیکم آج کے ویلوگ میں ہم بنا رہے ہیں جی روست یعنی کہ چکنٹکہ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ویلوگ میں ہم نے بنائی ہے مزیدار سی دال اور اینڈ پر ہم بتائیں گے کہ میری امی نے ایٹ کی کس طرح بنائیں اور کتنی محنت لگیں سو مستو آج تا ویڈیو کمپلیٹلی السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہان جی جی رمزان تو گزر چکے لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو اپنے رمزان کے آخری روزے کے بارے میں بتاؤں کیوں کہ کیسا گزرا ہان جی موسم تو بہت اچھا ہو چکا تھا آخری روزے میں موسم بہت ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس ٹائم جو ہے اثر سے پہلے جو ہے دوب نکل چکی تھی لیکن موسم اور آل تو بہت اچھا تھا اور جی ہم نے بنائے رمزان کے آخری روزے میں کچھ سپیشل اور وہ تھی ایت کی تیاری تو ایت کی تیاری کے لیے ہم نے بنائے تھی کھیر چلیے جی دیکھتے ہیں ہم نے آج کھیر کیسے بنائے ہم سب بچے تو سو رہے تھے لیکن میری ماما جو ہے روزہ رکھنے کے باپ جو ہے وہ ایت کی تیاری کر رہی تھی اور وہ کھیر بنا رہی تھی اور جی یہ بہت ہی لیندی پروسس ہے تو جی یہاں ہم نے لیا کھیر کے لیے دودھ زیادہ زیادہ اس کو بوائل کے لیے اور اس میں ڈالتی ہے جی اپنے رائس اور یہ کھیر جائے نا اس کو پکانے کے لیے یہ ہوتا ہے یہ اس کے پاس ہی کھڑے ہوگا پکانا بڑھتا ہے اگر آپ بائی جانس ایت اور اتر چلے جائیں یا چولہ تیز ہو جائے تو یہ نیچے لکھ جاتی ہے اور جس کے ویسے سمیل آنے لکھ جاتی ہے تو جی ماما نے بہت ہی مہنے سے کھیر بنائی اور بہت ہی تیسٹی جی ہاں بہت زیادہ سارا پکانے کے بعد یہ تھی ہماری کھیر کی فائنل لکھ اور فائنلی دیکھیں اس کے لکھ کتنی اچھا اور یہ کتنی گھاڑی بھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی تیسٹی تھا سیریسلی یہ ہم نے روز افتار کرنے کے بعد تیسٹ کی تھی کہ بہت ہم نے چیز بنائی تھی دال تو دال کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم پانی لے لیتے ہیں اس میں ہم نے دال دال دی ہے مونگی مصری کی دال بنا رہے اور اس میں ہم نے پیاس لہسن ادرک ہری میچ ٹرماتر سب کچھ جو ہے اسی پانی میں ایڈ کر دی ہے اور اس میں ہم نے اپنے مسالہ جات بھی ایڈ کر لینے اور جو ہے چولہ جلا دینے اور اس کو پکنے دینے تو میری امی ہمیشہ اسی طرح دال بناتی ہے جی اس میں اب ہم مسالہ جات ایڈ کرنے لگے مسالہ جات میں ہم نے سب سے پہلے ڈالا اس میں نمک اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالی لال مچ کے تقریباً جو ہے دھائی چمچ اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالی ہے حلدی کے ایک چمچ دال ہے تو حلدی تو مست ہے حلدی سے دال میں وہ جو یہ الوش کلر و تیرہ تو وہ حلدی دیتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت مزی گات ہے اور باقی جو مسالہ جات تھے اس میں ہم نے تھوڑا سا زیرہ بھی اس میں ایڈ کر رہا مسالہ بھی اور اب اس کو اچھے سے پکایا ہے ابھی یہ پک رہی ہے ابھی اس کا پکنے والا پروسس باقی ہے تو اس کو ڈک کے رکھ دیتے ہیں یہاں ہم نے اپنے پکوڑے جو ہم نے افتاری میں فرائی کرنے تھے تو اس کا پیسٹ وہ اس کے لئے آلو اور پیاس کاٹ لیا ہے یہاں ہم نے پلاو کے لئے چکن لے لیا ہے اور یہ ہم نے دال کے دھوڑکے کے لئے رکھی ہیں یہاں دیکھیں جی ہماری دال جو ہے آل موسٹ آل موسٹ یہ ریڈی ہے اور اس کی خشبو بہت مزی گیا ہے اور یہ بس دھوڑکہ لگانے اس کو باقی ہے چلیئے جی اب جو ہے ہم فروسٹ کے مسالہ لگا لیتے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے مسالے میں سے ڈالے وہ ہے یہ تکہ بوٹی مسالہ اس کا ہم نے ایک پیکٹ جو ہے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالے تھوڑا سا سیرکہ اور اس میں اب ہم نے ڈالنی ہے تھوڑی سی کالی مرچ اور جی مکس کرنے کے بعد اس کی فائنل لک آئی چکن میرینیٹ ہو چکے تو اس کو ہم فریزر میں رکھیں گے اور بعد میں فرائی کریں گے جب تک باقی کا ہم نے اپنی افتاری کا پروسیس اس میں تھی ہماری فوڈ چارٹ تو ہم نے فوڈ چارٹ کاٹ لی آخری روزہ تھا تو پھر فوڈ چارٹ تو بنتی ہے نا تو شام کی ٹائم ایس ریزرل جو ہے ہم باہر کا چکل لگانے چاہتے تھے کہ ویدر کیسے ہے اور دیکھئے جی تھوڑا سا ہی ٹائم ہے افتاری میں اور دوپ چیزے سردیوں میں دوپ نکلتی ہے نا بلکل ویسی کی دوپ نکلی ہوئی ہے کیونکہ سردی ہو چکی ہے اور جی یہاں ہم دوبارہ کی چن کی طرف کے چکن کو ہم نے فریز میں سے نکالا اوائل کو فرائے کیا اور اس کو جب اوائل کرم ہوئے گا تو اس میں ہم نے اپنے چکن ایڈ کر دینے اس کو اچھے سے فرائے کر لینے تھوڑا سا سلو جو ہے فلیم پر اس کو فرائے کرنے کیونکہ بھی یہ جل جاتا ہے وائٹ سے اور اندر سے پکتا نہیں ہے جی گائز آخری دن ہے تو ہم نے سوچا جی آپ کو اپنا گلاب بھی دکھائی دیں اور جی آخری روز ہے تو اتنا عجیب سے محسوس ہو رہا تھا اتنا دکھی سے محسوس ہو رہا تھے کہ ماہ رمضان جا رہا ہے فرکتوں والا مہینہ تھا تو اور قرآن پاک بھی پڑھا جاتا تھا نماز پقائد کی سے عبادت بھی کی جاتی تھی تراویہ بھی پڑھی جاتی تھی تو افسوس ہو رہا تھا اس ٹائم کہ دوبارہ پھر ایک سال بعد ہی مہینہ آئے گا بس یہ آخری لمحہ تھا کہ بس دل سے دعائے نکلی تھی کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور یا اللہ جی ہماری زندگیوں کو آسان بنا دے اور ہم سب کی پریشانی کو دور کر بس یہ اللہ اللہ ہماری دعائے قبول فرمائے اور یہاں جو ہمارا روز ٹریڈی ہو گیا تھا تو ہم نے پکوڑے فرائی کرنا سٹارٹ کر دی تھے کیونکہ ہم نے پکوڑے بھی آج فرائی کرنے تھے موسم تھنڈا تھا تو ہم نے سوچا پکوڑے بھی فرائی کر لیتے ہیں یہاں ہمارے پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں اور اب ہم صرف افتاری کا بیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھئے افتاری کے بعد کسی گھر سے چاول ہے نمکین اور سرطہ یعنی میٹے چاول اور مجھے صرف اتنا سا حصہ ملے یعنی سب کی ذمہ تھوڑے تھوڑے سے ہے اور یہاں ہم نے اپنے روزٹ کو جو ہے وہ ڈیش آٹ کر لیا ہے اور دیکھئے اس کے فائنل لوگ کمی اچھی ہے اور اس کا ٹیس بھی بہت ہی اچھا ہے تو اگر آپ کو ہماری ریس بھی آسان لگی ہے اور اچھی لگی ہے تو آپ بھی یہ والی ریس بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اب آپ اس کو چاہے دہی کے ساتھ کھائے یا ریڈ چیلی سوس کے ساتھ یا گرین چیلی سوس کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ چاہے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں افتاری کے بعد فاہد مصطفیٰ کا شو دیکھا جا رہا تھا ایس یوشول پری رمضان میں یہ شو لبتا رہا ہے اور واقعی سب لوگ جو ہے چاندہ آت کی تیاری کر رہے تھے اور غانیہ جو ہے ایس یوشول اپنی نیند پری کر رہی تھی تاکہ رات کو یہ چاہ سکے اس کے بعد کہ ہم شوپنگ کرنے کیونکہ میں چھوٹی مہین کا چوتا رہتا تھا اور غانیہ کے کپڑے بھی رہتے تھے تو ہم وہ غریبنے کے لئے گئے اور یہاں جی ہم سب سے پہلے گئے جے سب اور انہوں نے ایسی ڈیکریشن کی ہوئی تھی لائٹنگ لائٹنگ اتنی زیادہ کی ہوئی تھی ایت کی وجہ سے تو لیکن یہاں اتنا زیادہ رشتہ کہ کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں تھی تو پھر ہم یہاں سے کچھ بھی نہ خرید سکیں اور خریدنا دور کی بات کچھ دیکھ میں نہیں سک رہے تھے یعنی ہر ایک جگہ اتنا زیادہ رشتہ جیسے کہ سارے لوگوں نے آج ہی شوپنگ کرنی ہو اور جی پھر ہم یہاں سے واپس چلے تو ہم نے سوچا کہ ہم کہیں اور سے لے رہتے ہیں جھتا اور میری بہن کو وائٹ ہوتا ہی چاہیے تھا ایت کی وجہ سے ہر چیز اتنی زیادہ مہنگی کی ہوئی تھی ہم نے یعنی ڈبل 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 ریٹ لگایا ہوا تھا ہر ایک چیز کا اور ہم لوگوں نے بس تین چار چیزیں لیے وہاں سے یعنی تین چار بسکٹس لیے اور ایک چوکلٹ لی اور ماشاءاللہ سے ہم دونوں کا پانٹ پانٹ سو پیر بیل بن گیا اس کے بعد ہم کے شہریار پر آئس کرنے چاند رات ہی تو ہم نے سوچا کہ آئس کرنے شہریار والوں کی اور پھر یہاں سے ہم نے آئس کرنے لی اور اس کے بعد ہم پھر چلے گئے اور بس ہم سارے رستے یہی افسوس کری جا رہے تھے کہ ہم نے اتنی مہنگی چیزیں کیوں لی یہ دیکھئے چاند رات کی وجہ سے انہوں نے ہر ایک چیز اتنے زیادہ ڈیکوریٹ کی ہوئی تھی اور ارشتو تھائی ایس یوشیل چاند رات اور رشنو یہ کیسے ہو سکتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم کہاں جائیں چوتا لینے تو پھر میری بہن نے ڈیسائیڈ کیا کہ سٹائیلو پر چلتے ہیں اور سٹائیلو سے چوتا لیتے ہیں تو اب ہم سٹائیلو کی طرف جا رہے تھے ابھی ہم سٹائیلو پونچے بھی نہیں تھے کہ ہمارے ساتھ ایک بیٹ لکھ ہوگی ابھی ہم رستے میں ہی تھے کہ ہماری بائٹ جو ہے وہ پنچر ہوگی تو پھر کوئی آدھا گھنٹرام میں ویٹ کرنا پڑا اس پنچر پر اور اور سٹائیلو پر میں ہی سٹر کو کوئی چوتا فسن دیا اس کو وائٹ کلر کے کوئی چوتی وہاں بھی اچھی لگی نہیں رہی تھی پتہ نہیں اس نے اپنے دماغ میں کیا سوچا ہوئے اور پھر ہم نے سوچا کہ چولو میرے دوسرے بھائی بہنوں نے ہم سے کیک مگوا ہے تھا تو ہم نے سوچا کہ کیک لے رہے ہیں چلے جاتے ہیں اور ساتھ میں ملکشیک بھی لیں گے اور اس کا کیا سوچا ہے یہاں بہت پہنچا ہے یہاں بہت پہنچا ہے جی ہاں یہ ہے اگری کلچر یونیورسٹی کا مین گیٹ یہاں ہم اگری کلچر یونیورسٹی کے پاس پاس پہنچ چکے تھے تو اس کے بعد ہم نے یہاں سے کیک لیا اور ہم دیسائید نہیں کر پا رہے تھے کہ ان میں اسے کون سا کیک لیا یا اور بھی وہ ساری چیزیں تھیں لیکن ہمیں تو بس کےکی لینا تھا اچھا جب ایسے شوق پر انسان جاتا ہے نا تو فتہ نہیں اس کا دل کرتا ہے اچھا یہ والی پھر ٹیسٹ کر لو یہ والی پھر ٹیسٹ کر لو لیکن ساری مزے کی نہیں ہوتی کےک لینے کے بعد اب ہم دوبارہ سے اپنے سفر پر روانہ ہوئے اور اتنا گھومنے پھینے کے بعد ہمیں بہت زیادہ شدت کی بھوک لگ چکی تھی تو اب ہم سوچ رہے تھے کہ اب ہم کیا کھائیں تو میں نے سوچا کہ میں تو برگر کھاؤں گی لیکن میری بہن ایسیوشن جو وہ چیز نہیں کھانی ہوتی جو مجھے کھانی ہوتی تو اس نہیں نہیں مجھے برگر نہیں کھانا مجھے بھی نہیں ملکشیک تو پھر ہم اب جا رہے تھے ملکشیک والی شوق پر ہاں جی جی یہاں ہم آگے چمن آئس بار چوز پر اور یہاں ہم نے ریسائٹ کیا مینیو میں ایک ڈیفرنٹ سا ملکشیک فرس ٹائم تو وہ تھا یہ چوکلیٹ والا آئس کریم والا آئس کریم چوکلیٹ ملکشیک اور دیکھیں یہ دیکھنے میں کتنا سفیٹسٹ لگ رہے ہیں اس کے بعد میری بہن نے گانے کچھ گفت دینا تھا تو ہم کے ایک پچوال شوق پر اور وہاں سے یہ پسند آئے گانے کے لئے جی گائز اب ہم گھر آ چکے تھے اور جی یہاں ہم نے اپنی دال کو ڈی شاؤٹ کیا اور دیکھیں اس کے فائنلوک اتنی اچھی ہے نہ ہی یہ صاحبت لیا اور نہ ہی زیادہ گھاڑی اور دیکھنے میں یہ دیکھیں اتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیگا تھا تو اگر آپ کو بھی ہماری یہ والی ایسے بھی اچھی لگی ہے تو جی گھر آتے آتے ہمیں تقریباً چاہے ایک تو بچ ہی چکا تھا جس کی وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی مہندی نہ لگوا سکا اور جی پھر ہم مہندی لگوایا بغیر اس ہوگئے یہ پہلی تھی جس پہ مہندی بھی نہیں لگوای تو یہ ہماری بیٹھ لگوای اتنا ہوں میں بھیرے اور کچھ ملا بھی نہیں ٹائم بھی ویسٹ ہوا اور مہندی بھی نہیں لگوای جی گھر آئی اس امید کرتے ہیں آپ کو ہماری تینوں ڈیشز بہت اچھی لگے ہوگئے اور ہمارا ویلوگ بھی تو یہ رمضان کا لاسٹ ویلوگ تھا تو اس کا اینڈم ایک دعا کے ساتھ کے لیتے ہیں یالا جی ہمارے جتنے بھی عزیز رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں یالا ان کی قبروں کو روشن کر دے یالا جی ان کی قبروں کو جنت کا پاک بنا دے یالا جی جب وہ اس دنیا میں تھے انہوں نے ہم سے کتنا پیار کیا یالا جی تو بھی ان کے ساتھ بہت ہی رہنگ والا معاملہ کرنا یالا جی یالا جی ہمیں تفیق اطاف فرما کہ ہم بار بار گوانے پاک بڑھ کر نیک عمال کر کے ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے یارب العالمین جب ہماری موت کا وقت آئے تو زبان پر قلمات چاری کر دیجئے گا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ شیاء اللہ جی ہم سب کے تمام قبیرہ سگیرہ ناؤں کو معاف کر دیں ہم سب کو نیک اطاعت دے اور دنیا آخر دونوں میں کامیابی اطاف فرما دے جی آمین سم آمین جی گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آزو گیوز سم روسٹیف کومنٹس اللہ حافظ